اسلامی کو مذاکرات کی پشکش کر دی ہے اتا تارڈ کہتے ہیں کہ حکومت جماعت اسلامی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ جماعت اسلامی کو لیاقت باغ میں جل سے کی اجازت دی گئی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسو پیز تیہ ہونے کے باوجود اسلامواد جانا سمجھ میں نہیں آتا میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ یہ جو آپ نے معایدہ سائن کیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور یہ جو آپ نے ایک کوانٹم ڈیپلومہ شروع کیا ہے ایک نئے انیشیٹیف کے ثور پہ ہزاروں سٹوڈنٹس کو آپ اس میں بے وکوف بنانے جا رہے ہیں اور ہم نے جو تحقیق کی ہے جتنے لوگ اس کوانٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سینٹر سے افیلییٹڈ ہیں ان کی کوئی پراپر سرٹیفیکیشن نہیں ہے اور جو صاحب اس کو چلا رہے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں ان کی پی اچ ڈی ہے ایم آئی ٹی سے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے ایم آئی ٹی کے پاس تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو آپ یہ کونٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کروانے جا رہے ہیں آپ نے معایدہ سائن کیا ہے اس کا کوئی پروسس فالو نہیں کیا گیا ہے غیر قانونی طور پہ آپ یہ کر رہے ہیں پروپر سرٹیفیکیشن موجود نہیں ہے تمام لوگ جو صدارے سے اسوسیئیٹڈ ہیں انہوں نے سیلف اوورڈنگ ڈگریز ان کے پاس ہیں جو انہوں نے اپنے آپ کو کنفر کی اپنے ہی دارے سے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ اتنی غیر سجیدگی ایک طرف درخت کٹ رہے ہیں میں اپنے جنگلات درخت کٹ رہے ہیں بٹا گرام میں دوسرا آپ پشاور میں بیٹھ کے یہ کونٹریکس کر رہے ہیں جس کا سرپیری کوئی نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویشناک بات ہے اور اس پہ پروپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے آرٹیفیشل انڈیلیجنس کے حوالے سے ٹریننگ کا کونٹریکٹ دیا ہے یہ کس بنیاد پہ دے دیا تو یہ جواب ہے جو آپ کو آج دینے چاہیے تھے جلسے کے اندر دوسرا میں جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے بات کروں گا اور دیکھئے جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باب میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تمام ایس او پیز یہ تیہ کیے گئے تھے اور دیکھئے یہ کار سرکار اور جو پاکستانی شہریوں کی زندگیوں کے اندر خلل ہے آئے روز کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے وہ ایک سڑک بلوک کرتا ہے اور پھر پوری ٹریفک جیم کئی کئی میل تک ہوتی ہے راولپنڈی سے اسلامباد اسلامباد سے راولپنڈی جانے والوں کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمبلنسز پھنس جاتی ہیں روزگار کی تلاش میں جو لوگ نکلتے ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دیکھئے جو پرمیشن ہوتی ہے جو ایس او پیز تیہ ہوتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے کہ اس جگہ کی حدود تک آپ جو ہے وہ محدود رہیں گے تو یہ لیاقت باغ والا جو معاملہ تیہ ہوا تھا اور ایس او پیز تیہ ہوئے تھے اس کے بعد اسلامباد کی طرف پیش قدمی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی اور دیکھئے آپ ہمارے بھائی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایز اجماعت ان کی ڈیڈرشپ ہمارے لیے بہت قابل اعترام ہے میں حافظ نعیم صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکومت ایک مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے کو تیار ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہے بڑے دورندے سیاستدان ہیں ہمیشہ دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو ایکنومک ریفارم انجیڈا ہے اس ملک کا جو وزیراعظم صاحب جس کو چلا رہے ہیں جس میں ایف پی آر کی ڈیجٹائزیشن ہے لوپ ہولز کو پلک کرنا ہے ارب روپے کی لیکج کو روکنا ہے انڈاکیمنٹیڈ ایکانومی کو ڈاکیمنٹیشن کی طرف لے کے آنا ہے جو لاکھوں نون فائلرز کو فائلرز بنایا گیا ہے اسی سسٹم کی تحت بنایا گیا ہے اس کے سمراد سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو فسکل سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ابھی پچاس ارب روپے گئی ہے بجلی کے بلوں کی مد میں اور دو سو یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان سارفین کو جو دو سو یونٹ کی پروٹیکٹڈ کیٹگری میں فال کرتے ہیں یا ان پروٹیکٹڈ میں فال کرتے ہیں وہ سب سٹیڈی ان سب لوگوں کے لیے ہے اور ان کی بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہوگی اور وہ دیولپمنٹ سائٹ کا بجٹ کاٹ کے تو اس کو پورا کیا گیا ہے اس دفعہ جو دیولپمنٹ پروگرام پی ایس لی پی بنایا گیا دو سو ارب روپے کی کٹوٹی کی گئی تاکہ اضافی ٹیکسز نہ عوام کو دینے پڑے تو دیکھئے ہوم گرون ایکنومک ایجنڈر ہے جس میں پریوٹائزیشن ہے آؤٹ سورسنگ ہے جس کے اندر بڑی تیزی سے جو ہے وہ ہم ایکنومک ریفارم کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تمام اصلاحات کیے جا رہے ہیں ایف بی آر سے لے کے تو پریوٹائزیشن تک اور یہ سب سٹیڈیز میں بھی جو اضافہ ہوا ہے بجلی کی یہ سی لیے کیا گیا ہے کہ عوام کی زندگی کو بہتر بنایا جائے تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی ایک سینیٹر بھی موجود ہیں اس پہ بات کرتے آ کے بیٹھ جاتے ہم تو ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں تو ہم ایک مذاکراتی ٹیم اس پر تشکیل دینے کو تیار ہیں اور ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں اس ملک کی بقاہ کے لیے